شہزادہ علی اصور رضی اللہ عنہ جن کی چھے ماہ کی عمر ہے آپ کی والداز کرنا لگیں حضور یہ میرا شہزادہ علی اصور پیاز کی شدہ سے تڑپ رائے مربانی کریں جاگر یزیدوں سے کہیں ان کو اگر چند گھوٹ پانی کے دے دیں اس لیے کہ اگر یزید کی بیعت نہیں کرتے تو ہم نے نہیں کی اگر اس کی بات نہیں مانی تو ہم نے نہیں مانی اس چھوٹے بچے کو بیعت کے بارے میں نہیں مانو جائیں جا کر یزیدوں سے کہیں کہ اس کو پانی دے دیں امام حسین رضی اللہ عنہ کہ میں جاتا تو ہوں لیکن یزیدوں سے کسی قسم کی امید نہیں ہے کہ پانی دیں گے اس لیے کہ ان کے دلوں پر مور لگ چکی ہے لیکن صرف تمام حجت کے لیے آج لوگ کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کو پانی نہیں ملا پانی کے لیے تڑپ کر رہے ارے ہم تو کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ اگر وہ گئی رہ درتے ہیں اللہ پانی کے چشمے کو جاری کر دیتا ہے امام حسین رضی اسے عسن رضیل اللہ عنہ سے اگر کسی قطھر کو بھی حکم کر دیتے وہ بھی پانی کے چشمے جاری کر دیتا وہ بھی پانی کے چشمے جاری کر دیتا ارے سہاپا پانی مانگے آقا کریم علیہ السلام اَبْا مبارک ہوئی اسے پانی کے چشمے جاری کرما دے گھار سہر کندے سبیکر پانی مانگے آدھا کریم علیہ السلام اشارہ کرتے غار کھٹتی ہے سامنے سے نیر نمودار ہوتی ہے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ آہ وہاں سے جب پانی پی کے واپس آتے عزقہ یاسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میں نے پانی آج کیا ہے ایسا پانی میں نے پہلے کبھی نہیں کیا جنہیں فمائے وہ ایسا پانی تھا یاسول اللہ وہ شہ سے زیادہ میٹھا ہے گرہ سے زیادہ ٹھنڈا ہے دو سے زیادہ سفید ہے مشک سے زیادہ بشکو دار ہے یاسول اللہ یہ پانی کہاں سے آیا حضرت علیہ السلام نے شاکمہ ایسی دیکھ جب تم نے پانی مانگا تھا اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جو نہروں پر خاضر خریشتہ ہے اس کو کہا جلدی کر میرے یار کے یار نے پانی مانگا ہے جلدی سے ایک نہر کا مو غار سور کی طرف مور دے اللہ اکبر صدیق اکبر پانی مانگے اللہ تعالیٰ جنت سے نہرے غار سور کی طرف مور دے اور پھر ہر ایک پانی مانگتا ہے جب حضرت امام سین رضی اللہ کی پسٹ سے کئی صدیوں بعد خاجہ محیر الدین کیسے ایک میری رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ جب ہندوستان کو متشریف لائے اور اسے کہا آپ کے پانی دے تو میں نے حضور کرنا ہے انہیں کہا آپ کے آپ سے تو پانی نہیں ملے گا ہوج پانی سے برا لیکن حضور کیلئے پانی نہیں دیتے غلام کو بیٹے کہ جاؤ جتنا اس ہوج کے پانی ہے لا در اس پوزے کے اندر بند کر دو سارا پانی پوزے کے اندر جمع ہو جاتا ہے ارے اگر پانی کو ساجہ معاینہ جو انجی سے میری حکم فرمائے تو وہ سارا سمٹ کے ایک پوزے کے اندر بند ہو جائے ہر ایک حکم مانے لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اگر ایک بار بھی دریائے فرات کو کہہ دیتے کہ جلدی کر پانی ادھر آ تو خود فرات اپنا موں امام حسین کے مبارک لگوں کی طرف مور دیتا لیکن آج حسین خمیش ہے اس لیے کہ آج رب دیکھنا چاہتا ہے کہ جابروں کا جبر کا ہاں تک ہے اور صابروں کا سبر کا ہاں تک ہے جب امام حسین ان کو اٹھایا ہوا ہے حردل نے تیر کھیچا حضرت علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ کو چھیتا ہوا امام حسین کے بازوں کے اندر تیوست ہو گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو تیر کو کھیتے ہیں پانی وہاں سے خون کا جب فورا فورتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ہاتھوں کے اندر لے کے ہوا کے اندر بلان کرتے ہیں مالک دیکھ میں نے تیرے دین کی خاطر علی اصل کو بچا تکی گی نہیں انکار اس کو بھی تیرے دین کے نام پر قربان کر دیا ہے شہزاد علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ جب جام شہادت روز کرتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تو اٹھا کے خاموں کی طرف جب لاتے تو خیمے والے اب اس انتظار کے اندر ہیں کہ ابھی امام حسین جب آئیں گے علیہ السلام کو اٹھا کے تو اس رمیل کے ساتھ کہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہنے پر حضرت علیہ السلام کے لئے پانی دے دیا ہوگا اس لئے کہ ان کے جسم مندر تڑپ نہیں ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ پانی دے دیا ہوگا جب لے کر خیموں کے نتشیف لائے تو سارے عزقل کے حضور کیا یزیدوں نے علیہ السلام کے لئے پانی دے دیا کہا انہوں نے پانی تو نہیں دیا لیکن یہ میرا شہزادہ حوزہ کسر کا مہمان بن چکا ہے جام شہادت روز کر چکا ہے پھول کھل کھل کر بہار اپنے دکھلا گئے حسر ان گنچوں پہ ہے شہزادہ علیہ السلام رضی اللہ علیہ وسلم جام شہادت روز کرتے ہیں